اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے بیس ٹراما منافق کے لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں اس ٹراما میں آپ دیکھیں گے کہ اجالہ اور حمزہ کی شادی کیسے ہوگی اور سوبیا کا انجام کیا ہوگا جانے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ سبیحہ بیگم کی وجہ سے آخر کار ارمان اجالہ کو اپنے گھر واپس لے ہی آتا ہے سوبیا ارمان کو مسلسل ٹوشہ کر رہی ہے کہ اجالہ کو طلاق دے کر اس گھر سے نکالو نہیں تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی ارمان اب اجالہ سے محبت کرنے لگتا ہے لیکن اس بات کا اظہار وہ پہلے بھی اجالہ سے بہت بار کر چکا ہے لیکن اجالہ ارمان کی نیت کو سمجھ نہیں پاتی اجالہ اس بات پر بلکل انجان ہے کہ ارمان اس کے طرف پلٹ کر کیوں آیا ہے اور سوبیا کو وہ کیوں اگنور کر رہا ہے وہ نہیں جانتی کہ سوبیا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی جب یہ بات اجالہ کو پتہ چلے گی تو وہ نفرت کرنے لگے گی ارمان سے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے منافق نکلیں گے جو شخص خدا کے پاک کلام پر اس کی قسم اٹھا کر چھوٹ بول سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے ارمان آپ کا اور میرا ساتھ یہی تک تھا میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں پھر اجالہ ارمان کو چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہے اور حمزہ اجالہ کی خواہش پر ایک بار پھر سے خلا کا کیس کرتا ہے لیکن ارمان اسے میڈیا کے سامنے اچھالتا ہے اور جب نظر آتا ہے کہ اجالہ اس سے بدزن ہو گئی ہے تو وہ کوٹ کے بعد میڈیا کے سامنے خود کو بچانے کے لیے اجالہ پر کیچڑ اچھالتا ہے اور وہ میڈیا اس سے جب سوال کرنے لگتی ہے کہ طلاق کی نوبت کیوں آئی تو ارمان کہتا ہے کہ یہ سوال تو آپ اجالہ سے کریں کہ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ میرے ہی دوست کے گھر اتنے دنوں سے کیوں رہ رہی ہے سب اینکرز اپنا مائیک لیے اجالہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کا اور حمزہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے ارمان کہتا ہے کہ یہ کیا بتائے گی ایسے رشتوں کو دنیا کے سامنے تھوڑی لائے جاتا ہے حمزہ جو اب تک چپ تھا وہ چلا کر ارمان کو چپ رہنے کا کہتا ہے اور اس کا گربان پکڑ کر کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اگر تم نے ایک لفظ بھی اجالہ کے سامنے اپنے مو سے نکالا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اجالہ کوٹ میں کہتی ہے کہ اس شخص نے پاک کلام کی قسم اٹھائی ہے یہ شخص منافق ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھا جا سکے اجالہ سے رشتہ خاتم ہونے کے بعد ارمان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اجالہ سے کتنی محبت کرتا تھا اب جا کر اس کو سوبیا کے باتیں بری لگنے لگتی ہیں اور سوبیا کی بھی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے سوبیا کہتی ہے کہ تم ہر وقت اجالہ کا نام کیوں لیتے رہتے ہو اس بات پر لڑائی ہونے کی وجہ سے سوبیا کو ارمان اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا ہے سوبیا جو سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی اب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ جس نے خود کو اجالہ کی خاطر بدلا تھا اور اجالہ کو حمزہ کی محبت پر یقین آجاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ارمان سے خلا لینے کے بعد اجالہ اپنا جیون ساتھی چن لیتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ایمیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں تینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو